بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہڈیوں جوڑوں اور مہروں سے منسلک ہیں میں ان کا علاج اور آپریشن کرتا ہوں میں نے اپنا ایم بی بی ایس پاکستان سے ہی کیا پھر اس کے بعد ہڈیوں اور مہروں کی سپیشلائزیشن کو اختیار کیا اور اس کے لیے میں نے پاکستان کے سب سے بڑے سینٹر گرکی ٹرس ٹیچنگ ہاسپیٹل کو جوائن کیا میں نے بینککوک ملائشیا وہاں سے مہروں کی سپیشل سرجری کی سپیشل کورس کیے ان میں سب سے اہم اور غور طلب باتی ہے کہ یہ وہ بیماری ہے جس کے بارے میں پاکستان کے اندر سب سے کم ڈاکٹر موجود تھے سب سے کم لوگ اس کے بارے میں ڈرینڈ تھے اور سب سے زیادہ پریشان لوگ کمر کی درد اور مروں کے حوالے سے ہی تھے اور اس کے علاوہ اس کے آپریشن کے اندر جو جدد اس پوری دنیا میں آ چکی ہے اس سے پاکستان ابھی بہت پیچھے تھا اور پاکستان کے اندر جتنے بھی ڈاکٹر صاحبان ان کا علاج کر رہے تھے وہ بہتر علاج کر رہے تھے لیکن آج کی تاریخ میں آج کل کے دور میں یہ علاج بہت ترقی یافتہ ہو چکا ہے اور بہت آسانی کے ساتھ ہوتا ہے جو یہاں پہ لوگوں کو علم نہیں تھا اس کے بارے میں سب سے اہم بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ وہ سرجری ہے جس کے بارے میں ہماری آم عوام بہت پریشان رہی اس کے ریزلٹ کے حوالے سے اس ریزلٹ کے حوالے سے صرف پاکستان کی امام کو پریشانی نہیں تھی بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کو مہرے کی سرجری سے ڈر لگتا تھا اسی چیز کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی نے کام کیا اور اس کے اندر سب سے اہم چیز کیمرے کے ساتھ مہرے کی سرجری ہے عام سرجری سے یہ بہت مختلف ہے عام سرجری کے اندر اور کیمرے والی سرجری کے اندر کیا کیا فائدے کیا کیا نقصانات ہیں یہ بھی آپ کو بتایا جائیں گے اور اس کی آغاز پاکستان کے اندر مہرے کی سرجری کا کیمرے کے ساتھ یہ پاکستان میں جو چند لوگوں نے آغاز کیا آج سے چند سال پہلے میں ہم میں شامل ہوں اور سب سے زیادہ الحمدللہ نمبر آف کیسز سب سے زیادہ مریضوں کا علاج کیمرے کے ساتھ مہرے کا ہم کر رہے ہیں سو آج آپ لوگوں کو بتانے کا اپنا تعرف دینے کا مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ پاکستان کے اندر بھی اب لوگ موجود ہیں جو انٹرنیشنل سٹینڈر کے مطابق لوگوں کا مہرے کی سرجری جو کہ ایک ڈر اور خوف تھا پاکستان میں گھٹنوں کی چینج کرنے کی تبدیلی کولے کے جوڑوں کی تبدیلی یہ بھی ایک ڈر اور خوف تھا پاکستان کے اندر کہ ان کے ریزرٹس اچھے نہیں ہوتے لیکن اگر پراپر طریقے سے اچھے طریقے سے اور ٹرینڈ بندوں سے یہ چیز کروائی جائے جس میں نی ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ یا انڈوسکوپک سپائن سرجری مایکروسکوپک سپائن سرجری تو اس کا الحمدللہ بہت اچھا ریزرٹ ہے اور بہت ہی فائدہ مند چیز ہے